پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استفاہ مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے درخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے ہیں اعتراضات ختم ہونے کے بعد کیس پر کل دوبارہ سمات کا امکان پی ٹی آئی نے آتھارٹی لیٹر جمع کرا کر ایک سو تئیس ممبران کو کیس میں فریق بنا دیا پی ٹی آئے ارکان اسمبلی کے استفاہ مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے درخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے عقیل احمد سے عقیل درخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے گئے بلکل پی ٹی آئی کی جانب سے جو قام اسمبلی میں ارکان اسمبلی کے استفاہ مرحلہ وار منظوری ہے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں دو روز قبل چیلنج کیا تھا جس پر ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے اعتراضات لگا دیئے گئے آج جو ہے قائم مقام چیز جیسٹر سامر فاروق کی ہدایات کے بعد آپ جو اعتراضات ہیں پی ٹی آئی کی درخواست پر وہ ختم کر دیئے گئے اور ممکنہ طور پر جیسٹر سامر فاروق پی ٹی آئی کی جو اسٹیفوں سے متعلق کے درخواست ہے اس پر کل سمات کریں گے جی کہ اس پر کل دوبارہ سمات ہونے کا امکان ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے